اسلام علیکم ویورز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں تو جی اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے ویڈیو سٹارٹ کریں تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہی التجاہ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمینٹس کریں تو یہاں میں بنا رہی تھی آج کوئی چیز نہیں ملی تھی مجھے کہ میں کیا سالن بنا ہوں اب بچوں کے لئے ظاہر ہے کھانا تو بچوں کو دینا تھا شام کو تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ آلو گھر میں پڑے ہیں تو چلو آلو انڈے بنا لیتی ہوں تو میں نے جی آلو انڈے بنانے کا خیال میرے ذہن میں آیا ہے میں نے آلو انڈے بنانے سٹارٹ کر دی ہے تو بچے تو ابھی کوچنگ تھے تو میں نے نہ آئی ہے دیکھیں جی آلو انڈے کے لئے میں نے اس میں پیاز وغیرہ کچھ نہیں ڈال رہی اس وقت اتنی دیر ہو چکی تھی اور طبیعت غراب کی وجہ سے کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے کیا کیا کہ سمپل طریقے سے آلو انڈے بنانے کی کوشش کی ہے تو ویسے یہ ہے کہ بہت مزے کے بنے تھے اس میں میں نے کچھ نہیں ڈالا نمک میرچ حال دی اور بس آئیل میں پیاز ایسے ہی رکھیں میں نے تڑکا وڑکا کچھ نہیں میں نے تیار کیا اس کا تو جب یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں میں نے اس کو بس دم پہ ہی پکا کہ جب گل جائیں گے پھر اس میں انڈے ڈال دوں گی تو میں نے اس طرح نا سمپل سے طریقے سے مگر جڈ پٹس جی اس طرح کہتے ہیں سالن تیار کر لیا میں نے کہا بچوں نے پھر زید کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کھانا ہے تو ظاہر ہے کھانا تو کھانا ہے نہ چاہے طبیعت خراب ہے چاہے ٹھیک ہے وہ تو میری ہے نا تو بس میں نے یہ ساتھ کعوہ بھی رکھا ہوا تھا کعوہ اپنے لیے میں نے رکھا ہوا تھا کیونکہ بس کعوے کے ساتھ ایسے جیسے سکون آ جاتا ہے تو وہی میں یہ دیکھیں دو انڈے مگوئے ہیں اور لانچ باکس کی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ محمد کا لانچ باکس ویسے ہی میں نے بیگ سے نکالا ہے محمد آ چکے ادھر کھیل رہا تھا تو میں نے جب بیگ میں دیکھا تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کھا کیایا ہوگا حالانکہ میں نے پہلے میں پراتھے دیتی تھی تو پراتھے نہیں کھاتا تھا پراتھے نہیں کھاتا تھا تو اس کے بعد اگر میں بریڈ دیتی ہوں تو یہ بریڈ لے کے آیا گیا واپس ویسے کا ویسے ہی یہ دیکھیں محمد نے جو کارنامہ کیا ہے آتے ہی پوچنگ سے آیا ہے تو ہاتھ جلا دیا ہے یہ میرے لئے کوئی ایک انوکھا ہی اس نے مسئلہ کھڑا کر دی ہے یہ چولے کے پاس گیا ہے پتہ ہی نہیں چلا کیسے اس نے چولے کو ہاتھ لگایا ہے پیسٹ لگا دیئے میں نے اوپر تو یہ دیکھیں کام اس کے اتنے الٹے ہیں یہ پھر بھی ٹکتا نہیں ہے حالانکہ ہاتھ جل گیا ہے اب پھر مجھے بتایا نہیں ہے جب ریڈ ہوئے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہا ہے جب یہ بار بار اوپر ہاتھ لگا رہا تھا تو جب میں نے مطلب دیکھا اس کی طرف تو پھر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جل گیا ہے پھر میں نے پیسٹ لگائی ہے تو آرام سے جا کے پھر بھی اپنے ہی دھندوں میں لگا ہوا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹک کے بیٹھ جاؤں تو دیکھیں سالنکہ کی شکل تو اچھی بنی ہے تو زائقہ بھی اس کا اچھا تھا تو یہ نیکسٹ ڈیک کلیپ پہ دوپہر کے ٹائم کی کیونکہ بچے گھر پہ تھے سنڈے کے وجہ سے تو بچوں کو پہلے تو میں نے پراتے دے کے ناشتہ کروا دیا تھا اس کے بعد دوپہر کو ان لوگوں نے ہلکا پلکا ہی میں نے دینا تھا کیونکہ یہ دوپہر کو تو نہیں کھائیں کہ لیٹ ان لوگوں نے ناشتہ کی ہے تو بس اب میں یہاں نہ ایک نیو ریسی پی کر رہی ہوں تیار دیکھتے ہیں جی کیسی بنتی ہے یہ آلو تو بوائل کی ہے میں نے اور بوائل میں نے اچھے خاصے کی ہیں کوئی اس میں سخت تھوڑا سا بھی نہیں رہ گیا یہ اس کو میں نے اچھی طرح کوٹ کے مطلب مسل کے اچھی طرح رکھ لی ہے اس کے بعد یہ میدہ ہے میرے پاس میدہ میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے ڈیڑھ کپ کے قریب میدہ ہے اور اس میں اب تھوڑا یہ نمک میرچ اور کالی میرچ ہے یہ تینوں چیزیں جائیں گی حال آپ لوگ چاہیں تو اس میں اور بھی زیادہ سپائسی کر سکتے ہیں سبز میرچ ڈال سکتے ہیں ادھرک وغیرہ مگر میرے بچے اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے تو اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالی تو جی یہ دیکھیں دو انڈے میں نے ڈالیں اس میں اس کی ڈو بنائیں گے جیسے ہم آٹا بناتے ہیں نا گونتے ہیں اسی طرح اس کی ڈو اچھی طرح اس کو مسل کے بنائیں گے اور اس میں ہاں میں نے بیسن بھی تھوڑا سا ڈالا تھا اس لیے کہ بیسن ذرا قرارا ہوتا ہے مطلب بیسن کی روٹی وغیرہ جس طرح ہم لوگ بناتے ہیں نا وہ بہت زیادہ قراری سی بن جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا بیسن بھی اس میں ڈالا تھا تاکہ ذائقہ اچھا ہو جائے تو اس کو اچھی طرح میں بناتی ہوں ڈو تو یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ سی ڈو بنانی ہے بہت زیادہ سخت نہیں بنانی ہے اگر ہم لوگ سخت کریں گے نا اس کو تو پھر جب ہم فرائی کریں گے تو وہ اکڑ جائیں گے اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ اکڑ جاتی ہے پھر روٹی سی پیزا ٹائپ کی روٹی بناتنی ہے مگر یہ پیزا نہیں ہے تو یہاں دیکھیں بہت سوفٹ سی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے سخت نہیں بنے گا یہ سرخ میرچ ڈال رہی ہوں میں نے اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ڈالنے مگر آپ لوگ نے اپنے ٹیسٹ کے میرے تو بچوں نے کھانا ہے اس وجہ سے میں نمک میرچ تھوڑا کم ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی کھاتے ہو تو نمک میرچ وغیرہ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا تو آپ یقین کریں میں نے بنائے تھے تو بہت مزے کے بنے تھے اور واقعی بچوں نے تو شوک سے کھائے تھے ہم لوگوں نے بہت شوک سے کھائے تھے تو یہ دیکھیں اس طرح نا اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ جیسے آٹا بناتے ہیں اسی طرح مگر آٹا تو بہت تھوڑا سا سخت ہوتا یہ سخت نہیں ہوگا یہ نرم سا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے دو روٹیاں میں نے بہل لی اس کو میں نے دو بنا کے پہلے فریج میں رکھ پانچ دس منٹ اس کے بعد میں نے اس طرح سے دو روٹیاں چھوٹی چھوٹی سی بیل کے اور یہ کیچپ میں نے تھوڑا تھوڑا لگانا تھا آپ چاہیں زیادہ بھی لگا سکتے بچوں کے بھی گلے قراب ہو رہے تو میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ لگنے کے لیے نا یہ لگایا ہے ہلکا ہلکا سا تاکہ مطلب ٹیسٹ بھی آجائے اس کا تو آپ لوگ تو زیادہ بھی ڈال سکتے آپ لوگوں کی مرضی ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ لگائیں گے کالی میرچ اور چیز یہ دیکھیں میرے پاس تو یہی چیز بڑی تھی کیونکہ یہ بریٹ وغیرہ میں لگا کے بچوں کو دے دیتی ہوں لانچ باکس میں کبھی کبھی تو اس وجہ سے میرے پاس یہی تھی آپ لوگوں کے پاس جو ہے آپ وہ ہی گلے خراب اور خانسی ہو چکی ہے بچوں کو اتنی زیادہ تو اس وجہ سے بس تھوڑا سا میں ٹیسٹ کے حساب سے کر رہی ہوں اور ویسے یہ ہے کہ زیادہ کریں تو اور زیادہ اچھی بنیں گی اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی تھوڑی رکھ دی ہے جب یہ گرم ہو جائے گی نا میلٹ ہو کر یہ سارے میں آ جائے گی اس کا ذائقہ تو یہ اب اس کے اوپر ہم لوگ کالی میرچ ڈال دیں گے اور آپ لوگوں کی مرضی ہے اس میں آپ شملہ میرچ کٹ کے ڈال سکتے ہیں اور بند کو بھی ڈال سکتے ہیں وہ تو آپ دوسری روٹی اٹھانی ہے اور اس کے اوپر یہ ایسے کر کے اس طرح سے رکھ کے اور سائیڈوں سے دبا دینی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے تیار اب اس کو چھوری کے ساتھ اس کے پیس کرنے ہیں پیس جیسے ہم لوگ پیزے کرتے نا اس کیونکہ یہ پوری روٹی کیسے فرائی کر سکتے کیونکہ میں تو فرائی پین میں کر رہی ہوں تو اس وجہ سے میں نے فرائی پین میں آئل کرم کر لی ہے آئل اس میں رکھ کے نا ہلکی آنچ پہ میں ساتھ رکھ لی ہے تو یہ پیس اٹھاتے جائیں گے اور اس جب کوئی مہمان آئی یا کچھ بھی مطلب چائے کے ٹائم کوئی ہلکا پلکا سا کھانے کو دل کر رہا ہو تو اس طرح کی یہ فرائی کر لی ہلکی ایسے آئل میں اس میں زیادہ دیکھیں آئل بھی اچھا بنا ہوا تھا اور دوسرا یہ سخت بھی نہیں تھی سخت بلکل نہیں تھی یہ نرم بنی تھی اس میں تھوڑا سا میں نے یاد نہیں رہا آئل بھی ڈالا تھا اس ہی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ